یہ ملتان کا ممکنہ طور پر سب سے مہنگاہ بیزنس کمرشل ریزیڈنشل میڈیکل کینٹ آرمی کے کنٹرول ایریا ہے میری مراد گیریزن لائبریری سے گیریزن اکیرمی تک ہے صبح اپنے ریسرچ ورک اور ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے لائبریری گئی اور وہاں سے تقریباً ظہر کی نماز کے بعد جب باہر نکلی تو ساف سترے گرین ایریا میں لش لش کرتی دیس دیس بارش کی جھلمل فوراں سے ایک ریل ریکارڈ کی جس میں اللہ کی حمد قرآنی آیات اور مسنون دعائیں سنائیں دل بڑا ہی خوش ہو گیا آسمان کو دیکھا تو گویا دل جھوم گیا بس اب آگے جو ہمارے اپنے کرتوت ہیں ملکی حالات ہیں وہ تو پھر دماغ گھوم گیا آسمان کو دیکھو تو دل جھوم گیا روڈ دیکھو تو دماغ گھوم گیا حقیقت یہ ہے کہ وہ بس ریکارڈنگ کی حد تک ہی ہے جو کچھ آپ ریلز کی شکل میں دیکھتے ہیں وگرنہ حقیقت میں یہ زندگی ہے جن سڑکوں سے ہم گزرتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں لوگ بالٹیاں بھر بھر کے باہر نکال رہے ہیں اور یہ تقریباً ہر گھر کی صورتحال ہے ڈیفینس تک تو بچتے نہیں ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ آرمی کے کنٹرول ایریا ہے کینٹ ہے نشتر ہے یہاں کیا علاج ہوگا الٹا بیمار ہوں گے یہ سب بیماری ہی تو ہے سیکیورٹی اتنی کہ اریجنال آئیڈی کارڈ دیکھے بغیر گزر نہ دیں اور پانی کا سلاب اتنا کہ بندہ نہ گزر پائے سیوریج پائپ اور پینے کے پانی کے پائپ ایک ہو گئے شاید واسا بھی اسی لیے بنایا ہے کہ پانی کی فراہمی اور سیوریج کی نکاسی کا ادارہ کیونکہ بارش میں یہ ایک ہی ہو جاتے ہیں جیسے پانی کی فراہمی اور سیوریج کی نکاسی اکھٹے ہی بہتے ہیں ایسے بندے اور کیڑے بھی اکھٹے ہی رہتے ہیں یہ بارش کی صورتحال ہے گاڑیاں رک گئیں مورسائیکلز والوں کا کیا حال ہے گھٹر کے پانی پاکی پلیدگی نجاست غلازت اور ابھی پیچھے میں نے گلانی ہاؤس کراس کی ہے سابق وزیر حاضم کا گھر ان کے سامنے گھر کے این سامنے کا روڈ اب یہ ہمارے حکمران ہیں اور یہ ہم عوام ہیں ہر جگہ کرپشن ہے تب ہی پانی کی فراہمی اور سیوریج کی نکاسی بھی اکھٹے ہی بہتے ہیں کیونکہ اکثریت کیڑوں کی ہے جب تک ہم اپنا باطن پاک نہیں کریں گے ظاہر بھی ہمارا زہر آلود نجاست آلود غلازت آلود ہوتا رہے گا جو لوگ حرام کاریوں سے دوسروں کا حق مار کے خون پسینہ نکال کے اپنے آپ کو غلازت نجاست چھینٹے کیڑے ان سے بچا لیتے ہیں کبر کے حشر سے کیسے بچیں گے